اس سجاوات کا جب کوئی مطلب نہیں روز اس کو سجانے سے کیا فائدہ جسم میٹی ہے میٹی میں مل جائے گا جسم میٹی ہے میٹی میں اور یہ چار مصرے میں حضرت مولانا انساء صاحب جامعی ان کا حکم ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں سننے کے بطور خاص جب تک آقا کی محبت نہیں آنے والی کبھی ایمان میں طاقت نہیں آنے والی جب تک آقا کی محبت نہیں آنے والی کبھی ایمان میں طاقت نہیں آنے والی گھر میں اللہ ہاتھ قرآن کی تلاوہ بھی کرے گھر میں اللہ ہاتھ قرآن کی تلاوہ بھی کرے صرف دعوی سے برکت نہیں آنے والی جب تک آقا کی محبت نہیں آنے والی کبھی ایمان میں طاقت نہیں آنے والی گھر میں اللہ ہاتھ قرآن کی تلاوہ بھی کرو گھر میں اللہ ہاتھ قرآن کی تلاوہ بھی کرو صرف دعوی سے برکت نہیں آنے والی صرف تعوید اور مطلع ایک شروع اور آخر میں پڑھتا ہوں سماعت کرنے میں تو رخاص اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ دعا ہوگی سلے محبتوں کے ساتھ حاضر کرتا ہوں اس سجاوٹ کا جب کوئی مطلب نہیں روز اس کو سجانے سے کیا فائدہ اس سجاوٹ کا جب کوئی مطلب نہیں اس سجاوٹ کا جب کوئی مطلب نہیں روز اس کو سجانے سے کیا فائدہ اس سجاوٹ کا جب کوئی مطلب نہیں روز اس کو سجانے سے کیا فائدہ جسم میٹی ہے میٹی میں مل جائے گا ناز اس کے اٹھانے سے کیا فائدہ جسم میٹی ہے میٹی میں مل جائے گا اور ایک مطلب اور سن لیں محبتوں کے ساتھ کہ رب کی وہدانیت کا جب اقرار ہے پھر وہانی بنانے سے کیا فائدہ رب کی وہدانیت کا جب اقرار ہے رب کی وہدانیت کا جب اقرار ہے پھر وہانی بنانے سے کیا فائدہ رب کی وہدانیت کا جب اقرار ہے پھر وہانی بنانے سے کیا فائدہ ایک ہی طرح کافی ہمارے لیے ایک ہی طرح کافی ہمارے لیے ہر جگہ سر جھکانے سے کیا فائدہ ایک ہی رب کی وہدانیت کا جب اقرار ہے رب کی وہدانیت کا جب اقرار ہے پھر وہانی بنانے سے کیا فائدہ رب کی وہدانیت کا جب اقرار ہے پھر وہانی بنانے سے کیا فائدہ ایک ہی طرح کافی ہمارے لیے ہر جگہ سر جھکانے سے کیا فائدہ ایک ہی طرح کافی ہمارے لیے اپنے آقا کی کچھ تو اطاعت کریں آخرت کے لیے کچھ تو محنت کریں اپنے آقا کی کچھ تو اطاعت کریں آخرت کے لیے کچھ تو محنت کریں اپنے آقا کی کچھ تو اطاعت کریں آخرت کے لیے کچھ تو محنت کریں قبر میں صرف آمال ہی جائیں گے قبر میں صرف آمال ہی جائیں گے اتنی دولت کا مانے سے کیا فائدہ آمال ہاں